باگوان پورا شہر چوک میں نولی کا جلسہ جاری ہے راہنما نولی خاجہ ساد رفیق جلسے کے شرقہ سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست یہ شلتے ہیں سوا دو سال ہوئے اس ملک میں ہمارے ووٹ چوری کیے گئے لوگوں نے ووٹ نواز شریف کو دیا نتیجہ عمران خان کے حق میں نکالا گیا ہماری کردار کشی کی گئی ہمیں کبھی ہمارے ایمان پر حملہ کیا گیا کبھی ہمارے کردار پر حملہ کیا گیا کبھی کہا گیا ان کا ایمان خراب ہے کبھی مذہب کارک کا استعمال کبھی کرپشن کارک کا استعمال کبھی چوڑ ڈاکو بنایا گیا بڑا زور لگایا گیا دو ہزار چودہ میں یہ تواشا شروع ہوا کردار کشی کا جھوٹ بولنے کا اور ہمیں کام نہ کرنے دینے کا اس کے باوجود ہماری جواد نے پاکستان سے لوٹ شیڈنگ ختم کی ہمارے دور میں ہماری جماعت کی حکومت میں چائز خاکان صاحب وزیر پیٹرولیم تھا اس وقت این این جی ہم پاکستان لے کے آئے جناتی رفتار سے کام کیا ریلوے جیسے مرے وے دارے زندہ کیے اورنج لائن بنائی میٹرو بسے بنائی عوام کے لیے حسطہ علیہ مونسٹی آنکالوجی سرکے بنائی ہماری ٹانگیں کیچی جاتی رہی ہمارے ہاتھ باندے گئے ہم ایک ہاتھ سے حکومت چلاتے رہے دوسرے ہاتھ سے دفاع کرتے رہے اس کے باوجود جو کار کردگی تیرہ سے اٹھارہ تک پانچ سال میں مسلم اگنون کی حکومت نے دکھائی اس سے پہلے کبھی نہیں دکھائی گئی چلیں الیکشن کے نام پر ایک تماشا لگ گیا ایک فراڈ ہو گیا ایک ووٹ چور حکومت آ گئی اگر اسے عقل ہوتی کام کرتا مہنگائی کم کرتا عوام کی خدمت کرتا ملکی معیشت کا پیہ چلاتا روزگار کا پیہ چلاتا انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی انتقام کی اس بات کا انتقام ہے کیا ہوا کیا ہے بھائی جو اتنی کڑواہٹ ہے کام نہیں کرنے دیا پھر بھی ہم کام کر گئے اور اس کے بعد عوام کی خدمت انہوں نے نہیں کی انہوں نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہم سے جینے بھر دیں جھوتے عظام جھوتے مقدمے کوئی چھ ماہ بعد کوئی سال بعد کوئی ڈیڑھ سال بعد ایک دن تو واپس آنا تھا ہم واپس آئے عدالتوں سے سرکھ روح ہو کے عدالتوں پہ پریشر ڈالے گئے ججیز کو ٹارگٹ کیا گیا کیا نہیں ہوا صحافت کو زنجیریں پہنائی گئیں ملکہ سب سے بڑے صحافتی گروپ کے مالک کو جھیل میں ڈال دیا گیا صحافی اقواہ ہوئے لوگوں کے بولنے پر بابندی لگی یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ یہ جمہوریت کا چربہ ہے یہ جمہوریت کے نام پہ فراڈ ہے تم نے کیا کیا اس قوم کو کیا دیا تم نے آتا مہنگا بچری مہنگی چینی مہنگی دودھ مہنگا گوشت مہنگا پھل مہنگا ڈالے مہنگی سبزیاں مہنگی تم نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی روپائے کی قیمت نیچے ڈالر کی قیمت اوپر کہتے تھے ایک کرون نوکریہ دیں گے تم نے پچاس لاکھ گھرانے خطے خربت سے نیچے لے لے کے آگئے تم تم کہتے تھے گھر دیں گے تم نے لوگوں کے گھر گرائے نہ کسی کو گھر ملا نہ نوکری ملی نہ روٹی پوری نہ پانی پینے کو ساف گیس آتی نہیں ہے دیجلی کی لوڈ سیڈنگ کئی لاکھوں میں دوبارہ شروع کی اور جھوٹ اتنا جھوٹ بھائی بڑے بڑے جھوٹے دیکھیں بڑے بڑے جھوٹے دیکھیں لیکن اتنا بڑا جھوٹا نہیں دیکھا اب اب کیونکہ مقدمہ مکمل تو شاہد کا کہا نباسی صاحب کریں گے وقت کم ہے اب لاہوریو جب میں آپ کو کہتا ہوں لاہوریو جب میں تانو کہنا ہے پنجابیو دے بعض لوگیں اصول پیندی ہے اونا نو پیندے ہو میں پنجابیو دے لاہوریو تانو ایک کہنا سے آئے ہیں جد تک پنجاب نہیں جاگے گا پاکستان دے لوکانو حقوق نہیں ملنگے بروچ پین پائیے گل کردے سی پشتونے گل کردے سی سندھیے گل کہندے سی تاستانو کدھی سمجھ آن دی سی تا کدھی نہیں آن دی سی لیکن عید کی پاکستان آئین کانون اور جمہورتی بالا دستی دا فیصلہ پنجاب کرے گا انشاءاللہ لاہور لاہور پنجاب دا دل ہے تیرہ دسمبر نو اے دل ایکس طرح تڑکے گا کہ پورے پاکستان دا دل اور دن نال تڑکے گا اسی انشاءاللہ منارے پاکستان جاوانگے جاوانگے کسیر تعدادی جاوانگے اس حکومت تے عدم اعتماد کرانگے نو کانفیڈنس کرانگے انو کانگے رائل کے سارے استیفہ دے تے کارجا اگر بہران ختم کرنا ہے تے پھر فیر اور فری الیکشن کرانا پائے گا پھر ووٹ نو عزت دینی پائے گی پھر ووٹ دا فیصلہ مننا پائے گا اگر ووٹ دا فیصلہ نہ منیا گیا تے ملک نو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا اسی اپنا ملک بچانا ہے اسی اپنے لوگ بچانا اسی ایک بالدہ آیا پاکستان جلدہ آیا پاکستان آن ون یا نسلہ نو نہیں دینا تو میرے نال بادا کرو ہاتھ بلند کر کے کیڑا کیڑا دیرا دسمبر نو نکلے گا دنسو سارے نکلو گے باجماعت نکلو گے سارے نکلانگے باجماعت نکلانگے اور اپنی فیملیز دے نال جاوانگے دیرا دسمبر وہ منار پاکستان اس پر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز کی سکرین پر جہاں پر مسلمی قنون کی جانب سے سعاد رفیق اس پر خطاب کر رہے تھے اور پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جلسے کو کامیاب بنایا جائے یہ مناظر ہیں باگبان پورا شہل چوک میں نون لیگ کا جلسہ جاری تھا جس سے سعاد رفیق خطاب کر رہے تھے